ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیگن ڈو می چینل اس وقت جو میں آپ کو ٹاپک دکھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں وہ بھی گوڑ فارمنگ کے حوالے سے ہے کہ جب گوڑ فارمنگ میں آپ کی جو مدرز ہیں یعنی جو گبن بکریاں ہیں وہ بچے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کس طریقے کے پروٹوکولز فالو کرنے اور کیا چیزیں ہیں جو وہ اس کی ہیلتی ماں کی اور بچی کی ہیلتھ رکھیں گے لیکن اس کے پہلے آپ ہمارا انٹرو دیکھئے اور اس کے بعد میں آپ کو سایٹھ دیتے ہیں دیتے ہیں جی تو آج کا ٹاپک تھا کہ جب بچے یعنی لیلے جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں پیدا تو اس کے بعد آپ اس طریقے کی ٹیٹمنٹ دینے ہیں بکری کو اور کس طریقے کا خیال رکھنا ہے بچوں کا سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بکری بچہ دے دیتی ہے تو اس کو آپ نے اوڑا سا جو گندم کا دانا ہے وہ رات کو پانی میں رکھ کے وہ آپ نے اس کو دینا ہے اور گڑھ کا پانی اور اجوائن مکس کر کے اس میں پانی اور اجوائن جب دیں گے تو اندر جو بھی اس کا سارا معاملات کو سارے نکل آئیں گے اور اس کا پیٹ ساپ ہو دائے گا سب سے پہلے یہ کہنا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ healthy کھانے کو دے دینا ہے جیسے چھلکہ ہو گیا اس کے اندر بوسا ڈال دیا یا اس طرح ہے کہ کوئی چیز جو ہو گئی یہ چیزیں ہو گئی کچھ healthy کھانے کو دے دینا اور پھر اس کو آپ نے اس کی فیڈ کی روٹین پر لے آنا ہے بکری کا بلکل اتنا ہی معاملہ ہے اس سے زیادہ کامپلکیشن میں نہیں پڑھنا بس اس کا جو بیٹ کی ویسٹیز ہیں معاملات کو ساپ کروانا ہے اور اس کو اس کے بعد ہم نے دیلی روٹین پر جس طرح ہم کرتے ہیں ان کو فیڈ پر چھوڑ دینا ہے جب بچے ہوتے ہیں تو کبھی کبھال ایسا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی یعنی کہ وہ پہلی دفعہ جس کا سوا ہوتا ہے اس میں ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو آپ نے دو دفعہ دن میں جب بچہ چھوڑتا ہے پہلے پانچ دن تک دو دفعہ اس کو خود دودھ پلانا ہے صبح شاہر یعنی کہ ماں گو پکڑ کے اور بچوں کو نیچے دودھ پلوانا ہے یہ لازمی یاد رکھی ہے کیونکہ کچھ ایسا ماں ہوتی ہیں جو دو بچوں میں تھی ایک کو پلاتی اور ایک کو سرینڈر کر دیتے ہیں راجل پوری نسل میں اکثر ایسا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ گئیں جب تک ماں ایکسپرینس نہیں ہوتی ہیں دوسرا تیسرا سوا چوتھا نہیں جاتا تب تک ماں خود بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی آپ کو پلانا پڑے گا اکثر نسلوں میں کچھ نسلوں میں نہیں بھی ہوتا ہوگا جو ہم نے انکاؤنٹر کی ہیں ایشوز ان میں یہ ہے کہ آپ کو دودھ پلانا پڑے گا جب تک پانچ دن تک بچہ تھوڑا سا بڑھا ہو جائے کہ وہ چھ سات دن کے بعد خود ادھر جگہ پر جا کے دودھ پینا شروع کر دے تو اس کے بعد دس دن ہو جائیں گے دس دن کے بعد آپ نے دوسری قانٹیٹی بچوں میں کنٹرول کرنا ہے یعنی کہ دو دفعہ ہی پلانا ہے زیادہ نہیں پلانا پہلے پانچ دن میں آپ زیادہ قانٹیٹی کر سکتے ہیں لیکن دس دن کے بعد آپ زیادہ قانٹیٹی نہیں کریں گے کیونکہ اگر وہ زیادہ کریں گے تو اووریٹن ہو جائے گی اور ان کا آزمہ خراب ہو سکتا ہے تو دس دن کے پندہ دن کے بعد آپ نے تھوڑا 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 ان بچوں کو گرائی بوٹر تھوڑا تھوڑا پندرہ دن سے تیس دن تک جب تک وہ ویننگ ویننگ یعنی کہ وہ چارہ کھانا جب تک شروع نہیں کرتی تھوڑا تھوڑا سا آپ نے گرائی بوٹر دینا ہے اور اس طرح مہینے کا جو آپ کا یہ کہنے ہو رہے بچے کے زیرو سے ایک منتھ بڑے ہونے تک یہ آپ کے بچے ہلدی رہیں گے اور اس کے بعد جب انہوں نے ماں کا دور پیا ہوگا تو انشاءاللہ آگے ان کی کوتے مطافت بنے گی اور بیماری سے بھی یہ بچے رہیں گے تو اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ زمانے کیجئے گا